السلام علیکم ناظرین ٹی پی چینل میں آپ سب کا خیر مختم ہے ایک عظیم و شان جلسہ با انوان فائضان غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ وارڈ نمبر پچیس رکشا کالونی نالسا وگڈا سنگاریٹی میں منائی گیا اور اسی زمن میں سالانہ گیارویں شریف کا احتمام بھی کیا گیا اس جلسے سے حضرت العلامہ مولانا الحاج محمد طاہر علی شاہ عارفی نوری چشتی الخادری صاحب قبلہ صدر متحدہ اہل سنت والجماعت و امام و خطیب مسجد نوری مخاطب ہوئے اس موقع پر جناب سید حمید حشمی عارفی نوری صاحب و جناب عبدالروف غنی عارفی نوری صاحب مخاطب ہوئے جبکہ جناب حافظ محمد اسماعیل حسین عارفی نوری اور جناب سید علی احمد نے نات شریف سنانے کی سعیدت حاصل کی اس نورانی محفل میں عاشقہ نے اولیاء اللہ کی کثیر تعداد دیکھی گئی تصاویر وہ ویڈیوز ملاحظہ فرمائیے جزاک اللہ خیر اور آگے ستہ دوسر نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو علم دین کی محفل سے وابستہ کی نائب فرماتا ہے اللہ کا شہر عطا کرنا بزورد دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے کے توفیر نائب فرمائی جب کھے تیرے کون کریں گا بڑائی سمہ تیرے کون کریں گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی اشر کے میدان میں سارا اشر کا منظر اتنا خطرناک منظر ہے کس طرح ہمارے آقایں شہد فرمائیں نفسی نفسی کا عالم رہیں گا فرمائیں سورت پورا سوا نیزے پہ آ جائیں گا فرمائیں ویسا خطرناک منظر ہے بزورد دوستو منگر ہم کیا کر رہے ہیں بزورد دوستو آخرت کو بھلا دیئے ہیں آخرت یاد نہیں آرہی ہمارے کو صرف ہمارے کو اپنا گھر میری فیملی میرا گھر میرے بچے میرے ذمہ داریاں شیطان خالی اس میں ہمارے کو گھما کے رکھ گیا بزورد دوستو میرا فیوچر ہو گیا میری اولاد کا فیوچر میری اولاد کا فیوچر ہو گیا میرے پودروں کا فیوچر اللہ حافظ بزورد دوستو کیا کرنا شیطان خالی ہمارے کو دنیا میں منہمک کر کر رہتی ہے ہمارے کو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اتنا بیزی کر دیا کہ ہمارے کو کیا ہونا خبر یاد نہیں آنا ہمارے کو اندھیری خبر کی یاد نہیں آنا ہمارے کو حشر کا ہول لاک منظر یاد نہیں آنا ہمارے کو اللہ وقل پھل سی رات یاد نہیں آنا ہمارے کو انہیں غور کر کے دیکھئے کبھی ہمارے کو خیال بھی پیدا نہیں ہو رہا یہ پھل سی رات پر سے گزرنا ہے خبر کی منزل آنے والی ہے حشر میں میزہ میں ہمارے آمار کو دولا جائیں گا اس کی بھی تیاری کرنا ہے ہمارے کو بزرگو اور دوستو ہماری تیاری تو صرف دنیا کی تیاری چل تیاری ہماری دنیا کی فکر ہمارے کو کھایا جاری بزرگو اور دوستو قبر کے منزل ہچر کے منزل کبھی یہ خیال بھی پیدا نہیں ہو رہا ہمارے کو کوئی صلیقہ ہے عارضوں کا نابندگی میری بندگی ہے کوئی صلیقہ ہے عارضوں کا نابندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جو بات اب تک بنی ہوئی ہے موسیقی 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 بندگی اللہ تعالی یا بھائیوں ادھر وراد دوستوں اللہ تعالیٰ آئیسے قریب ہے رحم کرنے والے فضل فرمانے والے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے ولیوں کو عطا فرمایا ایسے امت کے امت میں ایسے نیک ولیوں کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں سے محبت کرے جی اللہ تعالیٰ بھی کہا کرتے ہیں نیک لوگوں سے محبت کرنا انہی میں اس کا انجام ہوں گا کہ امت کے دن ایک نیک آدمی اللہ کے ولی کو کیا کریں فرشتے جنت میں لے کے جارے ہیں ایسا بادشاہوں کی طرح لیں گے فرشتے ہر کو بادشاہوں کی طرح لیں گے دنیا میں چپن نے دی پیل لے گئے تو ان کو مگر نمازی نیک تھے دنیا میں کوئی ویلو نہیں ہے اس کا دنیا میں اس کا ویلو کس کا ہے پیسے والے کا ہے دعوات دے رہے تو پیسے والے کو بلا رہے ہیں دعوات دے رہے تو بللی والے کو بلا رہے ہیں کار والے کو بلا رہے ہیں ایسا بھائی نے گھریبا آرے پوچھ کے پیبا بجی آئی تو ماری رسوٹ ہاتی ہوگا سبکار فرمیے سب سے بری دعوات سب سے برا ملیمہ وہ ہے جس میں امیر تو بلائے جائے گھریب بلائے نہ جائے امیروں کو بلائے رہے ہیں گھریبا کو چھوڑ دے رہے ہیں سب سے برا ملیمہ فرمیے اللہ مارکہ فرمیے گناہ گا را دے رہے ہیں ہزت انہیں بولی ہیں کیا ارے بھول گئے ہزت میں نے کو تو یاد کرو نا ایک بار پاہ پانی پلایا تھا ہزت کیا بلگا ہونا ہے ایک بار تمہارا گوائیں محبت سے لائے پانی پلایا تھا ہزت اللہ ہو اللہ کٹ کرنا نیک لوگوں بھگا کرتے ہیں نیک لوگوں میں دعوات میں تو کھانا کھلاتے ہیں پانی پلایا تھے بلا کے عزت سے بیٹھاتے ہیں یہ نیک لوگوں سے محبت دل میں ہمارے ہونا سمجھ گیا اچھا اللہ ہم کو نیک ہی دعات عطا فرمائے میرے بھائیو ہم جیسے ہوں گے ہوں گے مگر یہ جو کر رہے ہیں کسی کر رہے ہیں کہ اس آل سواب کے لئے کر رہے ہیں یہ اب دیکھو ایک پانی کا گلاس پلایا ہے خالی ہوئے ایک گلاس پانی پلایا ہے پلا کے کہاں برا میرے لئے بخشش کی دعا کیجئے اللہ کو پانی پلایا تھا اللہ اللہ نے پاک کی آیت ہے اللہ کے پاس کوئی بھی شفاعت سفارش رکمت نہیں کر سکتا مگر جس کو اللہ حکم دے اللہ حکم کس کو دیں گا سرکار فرمائے نبیہ شفاعت کریں گے صدیقین شفاعت کریں گے شہدہ شفاعت کریں گے حافظ قرآن خاندان کے چالیس ایسے لوگ جو گناہ گارتے سپارش کریں گے حافظ قرآن خاندان 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 مجھے اچھارا پارے پند لیا ہے اللہ 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 اس ملہ کا گیا ہے فران کھا نہیں ہو رہی پھولی ہے تو ربوچھے آپ یہ کہا سکھیں شایدہ دیں یہ کہا سکھ لیا ہے اللہ اللہ تو اللہ مجھے پان گوڑے میری ماں ہاتھ جے قرآن ہے میں یہ ماں کے پیٹ میں کہا میری ماں کیا کرے ایسا اچھارا پارے ہیس کر لیا ہے تو بہت ہی سنتر بھی آت کر لیا ہے پائدائش یہ اندھا ہے ایسا علیہ السلام ہاتھ پیٹھتے کیا ہوتا تھا اچھا بن جاتا تھا مٹھی کے پریندے بناتے تھے مٹھی کے پریندے چھوڑیاں بنا کے پھوکتے تھے مٹھی کا پریندہ کیا ہوتا تھا مٹھی کا صحیح بن کے کھا کرتے تھے کوڑ کے مریض تھے کوڑ کے مریض ہیں ہاتھ پیٹھتے کوڑ کی بڑی بیواری ہوتی نا چلی آتی تھی ہیسا علیہ السلام گھر میں کیا کھا کر آتی بولتے تھے کیا کھا کر گھر میں ہوتے تھے تیجھے کھا کر آتی سمجھا ایسا ان کا حیسہ علیہ السلام مجیدہ حیسہ علیہ السلام آپ مردو کو زندہ کرتے تھے تو ایک حیسائی کیابل آکے ہمارے حیسہ علیہ السلام مردو کو زندہ کرتے تھے ایک مسلمان سے بھو رہا تمہارے محمد رسول اللہ کرے مردو کو زندہ پوچھا کیا پوچھا تمہارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام مردو کو زندہ کریں کیا پوچھنا تو مسلمان وہ نہیں معلوم تھا علم کم تھا اس کا علم کم ہے اسی لئے بھو تعلیہ کرنا اچھا پڑھنا میرے بھائیوں وہ کیا ہوا وہ مسلمان کیا کر رہا جانب نے دلتا کرا ان کیا کرا غوثے پاک کے پاس لے گیا غوثے پاک سلکار بھڑے ہوئے ان کیا بولا تمہارے حیسہ علیہ السلام مردو کو زندہ کریں تمہارے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کیا بھول کے پیشہ تو غوثے پاک سلکار جلال بھڑ گیا کیا بھولا میرے آخہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام مردو کو زندہ نہیں کریں چل بھولے ارے وہ تو آخہ ہے ان کا میں غلاب ہوں چل خبرستان کو بھول کریں خبرستان کو بھول کریں خبرستان کو بھول کریں کس کو بھول کریں بتا پورے خبرستان کو بھول کریں بھول کریں بھول کریں ایک خبر پرانی بتایا بھول کریں بھول کریں بھول کریں خبرستان کو بھول کریں بھول کریں خبرستان کو بھول کریں خبرستان کو بھول کریں خبرستان کو بھول کریں خبرستان کو بھول کریں پوراونا زمانے کا بھول کریں کیا کریں گاتے میں ڈینسنگ کریں کیوں جیسے ہاتھی مڑتا ہے جوی حال میں ویسی اٹھتا ہے ہڈیوں پہ ہاتھ مارے ہڈیوں پہ ہاتھ مار کے بھول کریں خون بھول کریں ہڈیاں پہ ہاتھ مار کے بھول کریں سبحان اللہ دیکھ رہی کسی خوشے پہ کراماتا ہوں تیر مار دی خسمت دیکھو تیر آکے بچوں کی بچوں کیا کریں حلق پہ لگ گیا تیر خطا بچہ بھائی جلے مونلی آواز بھی نکل سکا ہے بچہ علی ازگاق حضی اللہ 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 موسیقی حضی اللہ حضی اللہ بیٹے کی خوربان تیرف خضا جائے موسیقی حضی اللہ حضی اللہ حضی اللہ حضی اللہ حضی اللہ اب لوگاں بولے پہلے اللہ نوازہ پڑے ہو تو نہیں پڑے لوگاں گوش دے تھے اللہ کے باستے لوگاں ارے اوٹ ڈگی دیتے بولے ارے گوش ہونا بولے اللہ کو گوش ہونا کہتے ہیں انسان کا آدمی کا کوئی نہیں جانا گوش ایک پخیر صاحب بٹھ کے تھے انہوں نے بولے موسیٰ نے پریشان ہو کے جا رہے ہیں آپ ناکام جا رہے ہیں وہ پخیر ملا کاجہ رہے ہیں نبی اللہ انہوں نے بولے بیاں انہوں نے پخیر ادنی کیا سنتا کیا دیکھئے ہیں ارے بولو تو صحیح موسیٰ پریشان لگ رہے ہیں موسیٰ نے سلام کیا بات ہے اللہ تعالیٰ میں کوئی فرما ہے ایک ادنے کے گوش دے کیا بولے ایک بات اللہ کو یہ پوچھا تو انہوں نے گوش دے سندہ تم بول کے بولے وہ پخیر بولے اللہ کا گوش دے انسان کا واہ 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 اللہ نے گوش دے انسان کا ہلے بول کے چاکو لے گالا ہلا موسیٰ ایسا رہا ہم پریشا ہو گئے کیا یہ ہے کہ کسی سے کچھ کوئی نہیں دیا ان گوشت نے دیا اللہ کے باستے باتے سمجھ گئے حلی اللہ کی سوال تے اتنی محبت اللہ کی ان کے دل میں ہے موسا آپ بھی انسان تے نا آپ بھی تو آدمی چاہنا کٹے کی نا گوشت تمہارا بلے اور یہ ہو اللہ ہے نہیں سچا میں آپ آدمی کمارا بلے میں چلے گیا وہ دیوانا تھا نا گوشت کٹے دیا نا وہ دیوانا دوا کرنا آپ رات کے لئے اس کی دعا سننا نسان نا دل کے بلے تو وہ سارے ترہا بلے میرے مالک صحیح کریں آپ سے اس کی دعا سنے بلے تمہاری اچھا تمہاری اچھا تمہاری اچھا تمہاری اچھا تمہاری اچھا